بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پہلے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن ملتے رہیں آج ہم بات کرتے ہیں کماد کے بارے میں کہ کماد سے کتنی پیداوار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے دیکھیں اگر آپ نے کماد جدید طریقے سے کاش کیا ہوا ہے اور آپ نے فرٹی لیزر پلان بھی اس کا اچھا رکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس سے دو ہزار من پرس پیداوار بھی حاصل کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے کماد روایتی طریقے سے بھی کاش کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے اس ٹائم آپ بہترین پیداوار کماد سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سنہری موقع کون سا ہے دیکھیں جو مونسون کا سیزن ہوتا ہے کماد کے لیے یہ اس طرح کی دو چر فصلیں اور ہیں ان فصلوں کے لیے یہ سیزن بہت بہترین ہوتا ہے بلکہ اس سیزن میں خود بخود خاد اور سپری جو ہے بارش کے ذریعے کماد کو مل رہی ہوتی ہے اس دوران اگر آپ اس کے اندر تھوڑا بہت اچھا فرٹی لیزر استعمال کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کماد انشاءاللہ دو ہزار من پیداوار جو ہے وہ دے سکتا ہے تو آپ نے کرنا اس ٹائم یہ ہے کہ جیسے ہی جولائی کا مہینہ شروع ہو آپ نے کماد کو ہر آٹھ دن کے بعد پانی لگانا ہے ایسے رقموں کے اوپر جہاں پر پانی کھڑا نہیں ہوتا جہاں پر بارشوں کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے ایسا نہیں کرنا وہاں پر آپ جو پہلے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں پانی لگانے کا یا بارشوں کے اوپر گزارا کرتے ہیں تو آپ طریقہ کار وہی رکھیں گے لیکن فرٹی لیزر پلان جو ہے وہ آپ یہ برا استعمال کریں گے تین بورییں نیٹرو فانس اگر آپ جولائی اور اگست کے مہینے میں کماد کے اندر استعمال کر لیتے ہیں تو پھر آپ کماد سے بہترین پیداوار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ نے یہ تین بورییں کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کرنی ہیں ایک تو آپ نے اس ٹائم کے اوپر اس کے اندر کسی طرح کا بوران کسی طرح کی کوئی زنک وغیرہ کوئی استعمال کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا کماد پہلے کسی بیماریوں کا شکار نہیں ہے یا اس کا کلر جو ہے پہلے وہ پیلا پیلا محسوس نہیں ہو رہا اگر کلر اس کا اچھا ہے گروت اچھی کر رہا ہے تو پھر آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ نیٹرو فاس کے ساتھ دو کلو سلفر استعمال کرنا ہے باقی آپ نے کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرنی اگر آپ نے نیٹرو فاس کے ساتھ زنک استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کا کماد تھوڑا جو ہے وہ کمزور فصل آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر آپ چلیٹڈ زنک اس کے ساتھ ایک بوری نیٹرو فاس کی آپ جلائی کے اندر اس سے پہلے ہفتے میں استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ دس سے بارہ دن کے بعد دوبارہ نیٹرو فاس کی ایک بوری استعمال کریں گے پھر اسی طرح پندرہ دن کے وقفے سے جو ہے ایک بوری نیٹرو فاس کے آپ پھر استعمال کریں گے ان تین بوریوں کے بعد آپ کو اگست کے اندر اندر انشاءاللہ کماد کی گروت اتنی ایزن نظر آئے گی کہ آپ جو ہے اس سے مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ واقعی پندرہ سو سے لے کر دو ہزار مند پیداوار اس سے حاصل کر سکتے ہیں اب اگست کے بعد جو ہے آپ نے پوٹاش استعمال کرنی ہے پوٹاش آپ نے اس ٹائم کے اوپر بلکل بھی استعمال نہیں کرنی آپ استعمال کریں گے تو فائدہ ہے لیکن اگر استعمال نہیں بھی کریں گے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ پوٹاش اس ٹائم کے اوپر استعمال نہ کریں بلکہ انپی نیٹرو فاس جو ہے فاطمہ فرڈی ویلہزر والوں کی آپ نے وہی استعمال کرنی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے پانی کی اس ٹائم جو سب سے اہم بات ہے پانی کی کمی نہیں آنے دینی اور دوسری بات اس ٹائم کے اوپر بیماریوں کا اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے مناسب زہروں کا بھی جو ہے وہ چھلکاؤں کرنا ہے مناسب زہروں میں آپ فپرونیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کوراجین والا زہر جو ہے کلورنٹرانیلی پرول آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ریکٹر سپر کے دو بیگ بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ دو مرتبہ جو ہے وہ زہر پاشی کریں گے جولائی اور اگست میں اور تین مرتبہ جو ہے وہ آپ نیٹرو فاس دیں گے فری ایکڑ آپ کا چاہے ریتلا رکبہ ہے ہلکی میرا زمین ہے یا بھاری میرا زمین ہے آپ نے ایک بوری نیٹرو فاس سے زیادہ ایک پانی کے اوپر استعمال نہیں کرنی پھر دوسرے پانی کے اوپر بھی ایک بوری نیٹرو فاس استعمال کرنی ہے تیسرے پانی کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بوری نیٹرو فاس استعمال کرنی ہے تو اب یہاں پر کچھ بھائیوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم ڈی اے پی استعمال کر سکتے ہیں تو میرا جواب یہی ہے کہ آپ اس ٹائم کے اوپر ڈی اے پی استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کے ریزلٹ نہیں ملیں گے اس ٹائم تک کماد اپنی جڑے جو ہے وہ کافی گہری کر چکا ہے تو اگر نیٹرو فاس زمین کے اندر نیچے چری بھی جاتی ہے تیزابی خاد ہے تب بھی کماد کی جڑےوں سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اور آپ کو اس کا بہترین ریزلٹ ملے گا لیکن آپ کو اس کا بہترین ریزلٹ تب ملے گا جب آپ اس کو چھٹا نہیں کریں گے بلکہ فلڈ کریں گے آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ خاد کو چھٹا کریں گے تو خاد جو ہے وہ کماد کے جو تنوں کے اندر جا کے پھسے گی تو وہاں پر کیڑا جو ہے وہ جنم لے گا بیماری جنم لے گی اور نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا زیادہ آپ خاد کو جو ہے وہ فلڈ کریں اس کے ساتھ جو ہے دو کیجی جو ہے سلفر استعمال کریں آپ کو انشاءاللہ کماد دو ہزار پیداوار دو ہزار من پیداوار ضرور دے گا